خدا مند تعالیٰ نے بابل کے مظلوم اور دکھی لوگوں پر اپنے لطف اور کرم سے ارادہ کیا کہ ایک نیک اور ایک صالح رہبر انہیں بھیجا جائے کہ جو ان لوگوں کو جہالت سے بد پرستی سے ان چیزوں سے نکالے نمرود کے ظلم سے نجات دلائے کیا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی تک اس دنیا میں تشریف دلائے جب ولادت باسعادت کا زمانہ قریب آیا نجومیوں نے اطلاع دی نمرود کو نمرود بادشاہ وقت ہے حکومت پوری دنیا پر ہے آپ جانتے ہو زمانے میں ایک روش تھی کہ بادشاہ کے دربار میں تو مسخرے بھی ہوتے تھے تو نجومی بھی ہوتے در طرح کے لوگ ہوتے تھے نمرود کو اطلاع دی اس سال ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا تجھے رسوا کر کے رکھ دے گا آپ اس کو آج کل کے دور میں لے لیجئے کوئی ایک ہیڈ آف دی سٹیٹ ہے بڑا ظالم ہے جابر ہے اس کو کوئی کہہ دے کہ سر ایک ایسے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے جو آپ کی گورنمنٹ کو چیلنج کر دے گا تو وہ کیا نہیں کرے گا تو میک شور کیسا نہ ہو ابھی ہم اس بادشاہ کی بات کرنا اس کی حکومت پوری دنیا پر ہے بتا دیا اس کو اب یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے اللہ تعالی کی قدرت کی کرشمیں دیکھئے یہ تو پتا چل گیا کہ نمرود کو تباہ کرنے والا بچہ اس دنیا میں آ رہا ہے یہ پتا نہیں چلا کہ مبارک بچہ اس کے اپنے گھر میں آ رہا ہے اس کے اپنے گھر میں آ رہا ہے کیا مطلب کیسے سنی آگی نمرود نے خبر سنی سن کر حکم جاری کیا کیا حکم جاری کیا اس سال ملک میں بے بادشاہ ہے نا ہم نہیں محورت نے بادشاہ ہے جو چاہے کرے ہم محورت نے مزاہی انداز میں کہتا ہے نا بادشاہ انڈے دے اچھے دے بھائی جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے بادشاہ تھا اس کو کون پوچھنے والا اس نے کہا اچھا یہ معاملہ ہے آسان سا حال ہے کیا حال ہے اس سال ملک میں جو بھی بچہ پیدا ہو مر کس صحیح تمام باتی ختم نہیں دے سمپل قتل کر دیا ہے مورخین یہ لکھتے ہیں مورخین کے مطابق اس کمبخت نے ایک اندازے کے مطابق ستر ہزار اور کچھ روایات کے مطابق تقریباً ایک لاکھ معصوم بچوں کو قتل کر کے ماں کی گودیاں اجاڑی ہے ایک لاکھ بچہ ایک لاکھ اور اب آپ سوچئے نا کہ یعنی عالم کیا ہوگا باتشاہ نے حکم داری کیا ہے جو بچہ پیدا ہو مار دو تو اب اس زمانے میں جو بھی ذرائع ہوتے ہوں گے جس طرح آج کل ہسپٹلز ہیں کہ اگر کہیں برٹھ ایکسپیکٹیڈ ہے تو ذرائع ہسپٹلز کا معاملہ ہوتا ہے تو اس زمانے کا جو بھی مربجہ طریقہ کار ہوگا کیا عالم ہوتا ہو یہ ہوگا نا کہ وہاں کے فوجی باتشاہ کے لئے کام کرنے والے لوگ کھڑے ہوتے ہوں گے اور ادھر ماں نے ایک بچے کو جنم دیا اور ماں کی اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے ماں کی کیا ایک موشترین اٹیشمنٹ ہوتی ہے ماں کی کیا فزیکلی کیا سیچویشن ہوتی ہے وہ کس کرب سے گزر رہی ہوتی ہے اور اس وقت اس کو اپنے لختے جگر کو دیکھ کر کیا کیفیت ہوتی ہے لیکن یہ ہوتا ہوگا نا کہ ادھر ماں نے بچے کو جنم دیا ادھر فوجی آئے بچہ لے گئے اور بچے کو کاٹ دیا اور اب جو جس کے ہاں بھی بچے کی ولادت متوقع ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ ہونا ہے چونکہ نمرود کا بس ہر جگہ چل رہا تھا لیکن اس سمت کے سامنے کس کا بس چلتا اللہ تعالیٰ کے سامنے کس کا بس چلتا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو ان کی والدہ ماجدہ نے نمرود کے سپاہیوں کے خطرے کے خوف نظر ایک کام کیا 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 اپنے لختے جگر کو ایک کپڑے میں لپیٹا ایک غار میں لے آئی بیٹے کو غار میں لٹایا غار کے دروازے کو اچھی طرح سے بند کر دیا گھر واپس آگیا بظاہر تو یہ بھی بڑا خطرنا کام ہے اگر میں بالکل عام انسان کی طرح بات کروں ابھی یہ نو مولود ہیں اس کی تو ضروریات ہیں ہر طرح کی کھانے پینے کی ہر طرح کی کسی عام اگر کسی عام آدمی کے اگر بات کریں لیکن اس زمانے میں جو صورتحال تھی تو ظاہرے کسی انداز سے جان بچانا مقصود تھا اللہ تعالیٰ گھر واپس آگیا دوسرے دن کیا کیا دوسرے دن پھر موقع پا کر غار کے پاس آئیں غار کے دروازے کو کھول کر دیکھا تو کیا منظر دیکھا بیٹا بلکل صحیح سلامت حالت میں ہے اللہ اللہ کچھ روایات نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے یہ منظر دیکھا کہ بیٹا صحیح سلامت حالت میں ہے نو مولود نے انگلیاں موں میں ڈالی ہوئی ہیں ایک انگلی سے دودھ اور دوسری انگلی سے شہد رواں ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اس انداز سے اس ماحول میں کہ جب آج کل کی زمان میں کم سٹینڈنگ آرڈرز ہیں ہیڈ آف دی گورنمنٹ کی جانے سے کہ جو بھی بڑھ تو مار دو یہاں یہ بچہ پرورش پا رہا ہے ان کی والدہ کو جب بھی موقع میں اثر آتا غار میں آتی لخت جگر کو دیکھتی انہیں دودھ پلاتی کچھ روایات میں فرمایا بچہ ایک دن میں اتنا بڑا ہو جاتا جتنا عام بچے ایک مہینے میں بڑھتے ہیں وقت گزرتا گیا گزرتا گیا ایک دن اسی زیشان بچے نے اپنی والدہ سے پوچھا ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے ماں نے کہا بیٹا نمرود دعویٰ کرتا ہے اللہ اکبر نمرود دعویٰ کرتا ہے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس عظیم بچے نے ماں سے فوراں کہا کہ پھر نمرود سے یہ پوچھنا چاہیے اسے کس نے پیدا کیا ہے کہ نمرود ہمیں پیدا کیا اسے کس نے پیدا کیا ہے اس ماں نے اپنے اس معصوم بیٹے کا جب یہ استدلا بھائی نبی نبی ہر روز اول سے نبی ہوتا ہے اپنے معصوم بیٹے کا استدلا سنا سمجھ گئی کہ یہ وہی بچہ ہے سمجھ گئی کہ اس نمرود کی حکومت کا خاتمہ اسی کے ہاتھ ہونا ہے یہ تیہ ہے وقت گزرتا گیا ابراہیم علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے اللہ کی جانب سے ملنے والے علم اور شعور سے کائنات کا مشاہدہ کرنا شروع کیا تو ایک موقع پر قوم کے لوگ جو چاند کو اپنا خدا مانتے تھے چاند کی پرستش کرتے تھے ایک روز دلچسپ واقعہ ایک روز ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے درمیان پہنچے جو چاند کی پرستش کر رہے ہیں اور ان کو سمجھانے کے لئے دائرہ کہا چلو دیکھتے ہیں چاند خدا ہے یا نہیں سب شروع اور جب صبح کے وقت چاند سورت کی روشنی میں غائب ہو گیا تو آپ نے قوم کے لوگوں کو کہا حیرت ہے تو میں اسی چیز کو خدا مانتے ہو جو سورت کی روشنی کی تاب نہیں لاسکا اور غائب ہو گیا یہ کیسا خدا ہوا اب اسی قوم میں کچھ لوگ تھے جو سورت کے پجاری تھے کہنے لگے بات تو بلکل ٹھیک ہے بلکل صحیح کہنا ہم چاند کیسے خدا ہو سکتا ہے یہ تو اپنی روشنی سورت سے لیتا ہے اور سورت کی روشنی میں غائب ہو جاتا ہے اصل خدا تو سورت ہے نعوذ باللہ اچھا بلکل ٹھیک ہے چلو لیکن جب سورت غروب ہو گیا ابراہیم علیہ السلام بولے تمہارا خدا کیسا ہے جو غروب کے پر غائب ہو جاتا ہے اب لوگ مجسم سوال بن گئے پوچھا ہے کہ اچھا پھر آپ بتائیے خدا کون ہے ابراہیم علیہ السلام نے یہ وہ موقع تھا اللہ وحدہو لا شریک کا تعرف کروایا اور اس واقعے کو قرآن مزید نے بیان کیا اس انداز سے بیان کیا کہ ایک سورے کا ترجمہ ہے ابراہیم کو میں اور میں چاہوں گا کہ بس جب یہ واقعہ ختم ہو رہے تو آپ جاتے ہیں ایک دو اشار کوئی تو ہے جو نظامِ ہستی چلا رہا ہے اس کے دو اشار آپ پیش کر دیجئے گا ابراہیم علیہ السلام یہ قرآن کی حیرت کا ترجمہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظامِ سلطنت دکھاتے تھے اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں چنانچہ جب رات تاری ہوئی تو اس نے ایک تارہ دیکھا کہا یہ میرا رب ہے مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں قرآن پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ موں میں شامل ہو گیا ہوتا پھر پھر جب سورج کو دیکھا جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ میرا رب یہ سب سے بڑا ہے مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھے اے برادران قوم میں ان سب سے بھیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان سب سے بھیزار ہوں تو اب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہو گئی ہے اس ایسے ماحول میں جہاں بظاہری عمل ناممکن تھا پرورش پائی ہے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا ہے اور تبلیغ کا آغاز کر دیا ہے سورج چاند ستاروں ان سب کی پرستش کرنے والوں کے پاس گئے ہیں اور اب آپ نے باقاعدہ دعوت تبلیغ دعوت حق دینا شروع کر دیا اب آگے کیا ہوتا ہے قوم ان کی دعوت کو رسپونٹ کرتی ہے یا پہلے کی اقوام کی طرح نہیں کرتی یہ قوم بھی کیا پہلے کی اقوام کی طرح تباہ ہو گئی آج سے پہلا ہم نے جتنے بھی قصے سنیں ultimate کیا ہوا قوم تباہ ہو گئی عذاب آگیا کیا ہے اس قوم کے ساتھ ایسا ہوا نہیں تو پھر کیا ہوا یہ بھی عرض کریں گے اور بالاخر یہ جو کہا گیا تھا کہ یہ بچہ نمرود جس کی پوری دنیا میں حکومت ہے اس کا خاتمہ کر دے گا تو وہ ہوا کی نہیں ہوا اور اگر ہوا تو کیسے ہوا نہیں ہوا تو کیسے